نمشکار ساتھیوں آداب میں حافظ نعمت قریشی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں ابھی کچھ دیر پہلے روڈوید بس شٹاپ پر یہاں پر بہت ہی دردناک ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں ایک یوک کے نچلے کے حصہ پورا زخمی ہو گیا ہے بہت ہی دردناک ہے اور اس کو آنن فانن میں اسطحانی لوگوں نے پولیس برشاسن نے ایمبولینس بلا کر زلہ اسپتال کے لئے ریفر کیا جیسے کہ آپ لوگ موقع پر دیکھ سکتے ہیں موقع کی تصویر آپ کو دکھایا یا نہیں جا سکتا تھا جیسے کہ پورے سڑک پر جو ہے بلڈ فیلا ہوا تھا کھون فیلا ہوا تھا اور ان سب چیزوں کو لائب نہیں دکھایا جایتا لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ سنکھیا میں لوگ اپسیت ہیں پولیس برشاسن پوری طریقے سے لگی ہوئی ہے قصبہ انچارج کرشنانند جی ہے اور پربارین ریچہ کتوال صاحب ست پرکاشنگ بھی موجود ہے جیسے کہ آپ لوگ لائب کے مادیم سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لے کر گئے ہیں ریفر کر دیئے ہیں گروپ میں تو آیا نا بہت ہی دردناک معاملہ ہے جیسے کہ آپ لوگ لائب کے مادیم سے دیکھ سکتے ہیں روڈویز کیسی تھی اس وقت کیسی ہے اتنا زبردست ایکسیرینٹ ہوا ہے آئیے ہم لوگوں سے جاننا جائیں ارے سانتیلال بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں کیا معاملہ تھا آپ کے گھر کے سامنے دکان کے سامنے اتنا زبردست ایکسیرینٹ ہوا کیا کہیں گے اس نے تھوڑا سے کنفیوز ہو کیا کہ لڑکا ہا رہا تھا کیا کہ لڑکا ہا رہا تھا کیا کہ لڑکا ہا رہا تھا یہ جلتی ساری بڑک کی ہے کیونکہ ٹرک نے جب تککر مارا ہے لڑک تو لڑکا کم سکر ٹرک کہاں ہے ٹرک گیا ہمارے خیال سے مچھلی سار تھانے میں آجا تھانے میں گیا اس لیے سکرارہ تھانہ لے کر گئے ہوئے ہیں اور دوسری چیز یہ جو تک تککر مارا ہے ٹرک سے بڑی کم سے کم پانچ سے چھے فٹ کی دوری بھی جا کی گری تب تک ہم لوگوں نے تھوڑا آواز لگایا ٹرک روکو ٹرک روکو کتنے پجے گھٹنا ہے یہ لگ بگ آ رہا ہوں سات پہتیس سات چالیس کے آنس اچھا تو آپ لوگ دکان کھولے تھے کی نہیں دکان ہماری کھل چکی تھی اچھا تو اگر دکان کے ٹھیک سامنے اگر دکان کے ہمارے آنس کے ٹھیک سامنے بس اس میں کھولا س کنفیوز ہوں کہ لڑکا اس پٹری سے اس پٹری پر آ رہا تھی کیا استثیتی ہے لڑکے کی آئی ہوپ تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں لڑکا بچے نہ تو ہی تھی ہے کہ اس کے بارے کی ہر یہ چیز جو ہے دیمیج ہو چکی ہے لیکن نیچھلا حصہ نا کمر سے نیچھے کی حصہ تمی ایریہ بھی دیمیج ہو گیا ہے پیٹ جو ہوتا ہے پیٹ بھی دیمیج ہو گیا ہے لیکن ایک بات ہم یہ کہنا چاہیں گے روڈویج بس والوں سے اور سرکار سے میری یہی ایک بلکی رہے گی یہ جو روڈویج بس ہے یہ اندر پیسندر کو اتارے اور جڑھائیں اس سے کیا ہوگا ایک فائدہ یہ رہے گا روڈ پہ جو ہے اور سرکاری بس جو ہوتے اپنے منمانی کام کرتے ہیں یہ لوگ بیچ روڈ میں روڈ دیتے ہیں پیچھے کم سے کم نہیں تو لمبی لائن لگ جاتی ہے جام کی سکتی ہو جاتی ہے یہ جام ہو جاتا ہے جام ہو جاتا ہے یہ روڈویج تین کروڑ کا نام تا بنایا ہویا ہے اس کا کیا ا روڈ بیچ بس میں ایک بھی بس ہمارے خیال سے ایک سال میں ایک بھی بس نہیں آتی ہے تو ایسے ایسے ہم بات یہی کہنا ہے روڈ بلاک نہ کریں روڈ پہلی چیت تو روڈ تھوڑا سا جگہ ہے کیا آپ کا کہنے کا اددیش یہ ہے کہ روڈ کو بلاک کرنے کے وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے پیچھے آراؤن سمتنگ رک کے پیچھے سائیڈ میں کوئی پرائی بیٹ بس کوئی چھوٹی گاڑی کھڑی ہونے کی وجہ سے اچھا چھوٹی گاڑی کھڑی تھے اچھا ٹرک اچھا یہ گھٹنا بھی مانا جا سکتا ہے لیکن ٹرک کی ہی گلتی ہے جو یوک تھا جب ہم لوگوں نے بھاواج لگایا ٹرک والے کو کوپریٹ کرنا چاہیے اگر کوئی روڈ کر آئے گولڈ آئے گروڈ جانا چاہیے وہ تیس آل ڈاؤن دیس سے تیس کی سپیڈ میں چلتی ہی گاڑی سے خود کر وہ بھاگ گیا کون بھاگ گیا درائیبر بھاگ گیا ٹرک والا ہاں اسی کاران ایکسیڈن جو ہے ہوا ہے ٹرک والا ہے ٹکر مارنے کے بعد تب ہی سوچ لیے لگ رہا ہے گاڑی چڑ گئی ہے باڑی کھوپر تب ہی لوگ ہو ہو کر رہے ہیں لیکن تب تک باڑی کھوپر نہیں چڑا تھا لڑکا جس نے دیر میں اٹھا اٹھنی دیر میں ٹرک کی آئی باڑی کھوپر چڑا جب باڑی کھوپر چڑی ہے تو باڑی کے بیٹ کے ہی ساتھ سے ٹرک اپنے آب اسی رو رہے ہیں اس کے بعد خلاسی تھا خلاسی کو ہم لوگ دوڑا کر پکڑیں خلاسی کو دس مزد تک روپے سے پکڑ کر اسے لوگ آپریٹ نہیں کر رہے ہیں اس لیے خلاسی کو ہاتھ چھوڑ دیں بیچے ہاتھ چھوڑیں خلاسی ایک دو تین ہو گئے بس یہ ہی واردہ دیا ہے یہ لڑکا کہاں سے آ رہا تھا لڑکا معلوم نہیں ہے لڑکا 35 سار کے رینجز میں لونگ کرتا ہے کتنی عمر ہوگی اس کی تقلیب ہے تیس سے باتیس سال مجھے لگ رہا ہے تیس سے باتیس سال لگ رہا ہے اور جب سے گھٹنا ہوا ہے میرا سریر اس دب کاپ گیا ہے کیونکہ آئسی گھٹنا کا سامنا کر چکا لڑکا پیدل تھا یا بائک سے تھا لڑکا روڈ کروس کر رہا تھا اب چاہے اس سائیڈ سے کروس کریں چاہے اس سائیڈ سے کروس کریں روڈ کروس کر رہا تھا بس یہی اپنی بیچ میں دو مینر کے اندر اتنی بڑی واردات ہو گیا اتنی بڑی گھٹنا ہو گیا اتنی بڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کے وجہ سے میں بہت ہی اندر سے بھابک ہوں میں اپنی بات کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں بس یہی میں اوپر والے ساتھ جوڑ کے بینتی کروں گا دھر والے کو اس کو تھوڑا ہمت کے ساہز دیں بہت بہت دھرنیواد بہت بہت دھرنیواد جیسے کہ آپ لوگ لائیو کے مادیم سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں روڈ ویز بس سٹاپ کے پاس سب لوگ موجود ہیں جہاں پر یہاں پر ابھی یہاں سانتیلال سونو کی دکان کے سامنے جو آپ دیکھ سکتے ہیں سندیپ کولڈنگ لکھا ہوا ہے یہاں پر جو ہے بہت ہی زبردست بھی سڑ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا دردناک جس میں ایک یوگ تھا تقریباً تیس سے باتیس سال بتایا جا رہا ہے اس کے نیچلے کا حصہ نیچے کا حصہ پیٹ پیر اور پورا نیچے کی حصہ جو ہے اگدم جو ہے پچل گیا تھا اور پورا روڈ پر جو ہے کون ہی کون فیلہ تھا ابھی یہاں پر سانی لوگوں نے پانی ڈال کر یہاں پر جیسے کہ جگہ سکتے ہیں روڈ بھیگی ہوئی ہے پانی ڈال کر دھویا ہے اور جو ہے اگل اگل کی دکانیں بھی جو ہے بند ہو گئی ہیں اور موقع کا جائزہ لینے کے لیے دیکھ سکتے ہیں کتوال پربارین رچھک مہدے بھی پہنچ چکے ہیں کافی دیر سے ہاں پر پسٹی تھا کریشنانند کریشنانند یادو جی قسمہ انچارڈ بھی ہاں پر موقع پر موجود ہے موقع کا جائزہ لیا جا رہا ہے اب لوگ لائیو کے مادیم سے جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پرباہی نچک اور قسمہ انچارڈ ساپ بھی موجود ہیں روڈ بید و سٹاپ پر یہاں پر بہت ہی زبردست ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے ابھی بھی آتری اور جو ہے راہگیر لوگ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں سمجھنے کے لیے کیا معاملہ ہے ساکہ آپ لوگ لائیو کے مادیم سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ایکسیڈینٹ ہوا ہے آس پاس کی کچھ دکانیں جو ہے کھلی ہوئی تھی دکانوں کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے اور لوگ دکان لگایا ہوئے ہیں کھیلے والے جو ہے دیکھتے ہیں لائیو کے مادیم سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر کر دیں بہت ہی زبردست بہت ہی دردناک ایکسیڈینٹ تھا بچے یوک جو ہے کہ ابھی زندہ ہے اس کو ریفر کر دیا گیا ہے آپ لوگ لائیو کے مادیم سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں روڈویز کی اس کی کیا ہے چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کیا معاملہ ہے ایڈا دوسری طرف جو ہے بڑا باری میں اچھک مشلی شہر قسمہ انچان مشلی شہر جو ہے موقع پر موجود ہیں لائیو کے مادیم سے دیکھ سکتے ہیں دینک جاگران پترکار منوشتیواری جی بھی موجود ہیں اچھک مشلی شہر جب بتایا جا رہا ہے کہ دلہ اسپطال جو ہے ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا ٹٹیرہ گاؤں کا نیوازی ہے وہ یوک جو بھائل ہوا ہے اور آپ لوگ جو ہے لائیو کے محفیل جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی سنکھے میں لوگ جو ہے جاننے کے لیے موجود ہیں کیا ہوا اس طریقے کا ماحول ہے دردناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہاں پر لائیو کے ماتم سے آپ لگ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے نیچے کا پورا حصہ جو ہے جم کچل گیا تھا وہ وقت اور موقع پر جو ہے پرشاکسن بھی موجود ہے اور لائیو کے ماتم سے آپ لگ دیکھ سکتے ہیں سندیف کولڈ ڈرنگ کے سامنے ہی زبردست ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کو دلہ سپتال لیفر کر دیا گیا ہے یوک کو بیٹ سے نیچے کا پورا حصہ جو ہے ٹرک سے کچل گیا ہے ٹرک کو ہراست میں لے لیا گیا ہے موقع پر جو ہے پرشاکسن موجود ہے اور اس جتھی کو نیانترل کرنے میں لگی ہوئی ہے آپ لوگ جو ہے لائیو کے ماتم سے دیکھ سکتے ہیں آپ پر روڈ پر پورا بلڈ ہی بلڈ فیلا ہوا تھا اور اس کو دھو کر اس تھانی لوگوں نے کنارے کیا روڈ کو ساف کیا اور سندیب کولڈنگ والی دکان کے سامنے ہی معاملہ تھا دکان بند ہو گئی ہے بند کیے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ لوگ لائیو کے ماتم سے دیکھ سکتے ہیں سہاری لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ستھی کا جائزہ لے رہے ہیں کیا معاملہ جیسا کہ جو آرہا بھئی پوچھ رہا ہے اور فیلحال لائیو کے ماتم سے آپ لوگوں نے دیکھا آگے جو اپڈیٹ رہے گی دے دی جائے گی اسے کی آپ لوگ لائیو کے ماتم سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں پھر حال ویڈیو کو جو ہے اب بند کیا جائے گا لائیو کے ماتم سے آپ لوگوں نے دکھایا آپ لوگوں دکھایا گیا اور اسی تھی جو ہے کیا تھی بہت بہت دھنیواز